اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے موت دیتا ہے اور جسے چاہے زندگی دیتا ہے یہ پورا کا پورا جہاز اس سمندر میں ڈوب گیا تھا لیکن اس جہاز کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس کی موت ابھی نہیں آنی ہے جس کی زندگی ابھی اور باقی ہے سبحان اللہ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے آپ بھی قدرت کے اس نظارے کو دیکھ کر کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھنا دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ یہ جگہ جگہ پر کیوں زلزلے آ رہے ہیں کیوں آنڈی توفان چل رہے ہیں اور کیوں باد آ رہی ہیں اور کیوں شہر کے شہر تباہ ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اللہ اب سننے کو تیار نہیں ہے اور اگر اللہ سننے کو تیار ہے تو ہم اپنی توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم روز گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کی اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی طرح طرح سے ہمیں عذاب دے رہا ہے کبھی ہمارے شہروں میں آندھی آتی ہے کبھی توفان آتا ہے کبھی زلزلے آتے ہیں اور کبھی بار آتی ہے اللہ سے توبہ کرو اور صحیح راستے پر چلو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سبھی کا ایمان تازہ ہو جائے گا ویڈیو کے اندر صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ ٹرک پلٹا ہوا ہے اور یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے دوستو یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت کہ نہ مال کی فکر ہے اور نہ جان کی فکر ہے ٹرک پلٹا ہوا ہے لیکن یہ شخص اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہے نماز کا وقت ہوا اس نے مسلح بچھایا اور اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی سبحان اللہ کتنا مضبوط اور پکا ایمان ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہو کہ پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے اور کس طرح سے یہ پل بھر میں اپنے ساتھ اس پوری مارکٹ کو لے کر چلا گیا پوری مارکٹ تباہ ہو گئی ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہو اللہ سے معافی مانگتے رہو نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کو گصہ آ جائے اور کہہر برسڑے اس ویڈیو کے اندر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اسی کو تو اللہ کا عذاب کہا جاتا ہے